اسلام علیکم ویلکم تو سکول منٹور میں سکول منٹور میں از ملفورٹ ساؤنڈ سکول ایڈ لاؤڈ ان ہوں اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ چارٹ اف اکاؤنٹس کے ذریعے کس طرح ایکسپینس اور ریونیو میں انٹریز کو ایڈ کیا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اکاؤنٹ ڈیٹیلز یعنی کہ جو ہیڈز ایڈ ہوتے ہیں چارٹ اف اکاؤنٹس میں ان میں کیسے ایکسپینس اور ریونیو بھی دیٹیلز کو پھٹ کیا جا سکتا ہے اکاؤنٹ ڈیٹیلز میں دو سب ٹیپس ہیں ریونیو اور ایکسپینڈیچر کوئی بھی آپ نے انٹری کرنی ہے آپ نوٹ کریں گے کہ ان دونوں میں ایکسپینس اور ریونیو دونوں میں ایک جو ہیڈ ہے یہ بائی ڈیفالٹ اپیر ہو رہا ہے یہ بڑا یوسفل فیچر ہے جن کے فی موریول میں جو آپ کو فیس ریسیب ہوئی ہوگی وہ اوٹومیٹیکلی ریونیو میں ادھر اپیر ہو جائے گی اور ایڈمینز نوٹ ہیڈیو دو دی مینوال انٹریز آف آل دی چلان ریسیونگس سیملیرلی ایکسپینڈیچر میں بھی ایک ہیڈ بائی ڈیفالٹ اپیر ہوگا سیلری ایکسپینس یہ ایچ آر سے یہاں پر انفرمیشن فیڈ کرتا ہے آٹومیٹیکلی کہ جتنی بھی سیلریز پیڈ ہوتی ہیں انہیں اس ہیڈ میں آٹومیٹیکلی ایڈ کیا جاتا ہے تو ریونیو میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ ہیں ہم ایک اور انٹری فارگمپل ایڈ کرنا چاہتے ہیں ریونیو تو یہاں پر ہیڈ سیلیکٹ کیے جا سکتے ہیں جتنے بھی آپ چاہتے ہیں تو فار اکسامپل لیٹسے ہیڈ سی لے ایسیل اسیلازفی اور ایسیلیو دیٹیلز پیکچنے ہیڈ پیٹھ دیوٹ ری similar اب بھی اڈ آکتوبر اور اماند مہ بھی دیٹسے ہیڈ اسیلیو ہے اور اگر کوئی چیک نمبر تھا تو آپ کو ٹائپ ایک سے ایک ثانٹی خاص کریں گے بینگو ہے یہ تھی اطلاق عرض دیکھیں کہ آج کی دیٹ آگئی ہے ٹونٹی سی ماہت آج روزد ایسلاہ سیس آگیا ہے ہیٹ نمبر یہ تھا ٹونٹو پواؤ توہ سی رو پید فور اکتوبر اور اماند آگی ہے فائی تھاوزنڈ اس انٹری کو ایدٹ کرنا چاہیں گے نور پرابلم ، آپ کو روزیو ایڈٹی ٹیلز اٹھ اینیٹا ہے اس پر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک بڑی ہی نائس ٹیمپلیٹ میں یہ جو انٹری ہے it will be downloaded in a very nice ٹیمپلیٹ I guess I am using the Wi-Fi that's why یہ ہمارے پاس expanse details ہمارے پاس print out ہو گیا جس میں سکول کا logo ہوگا سکول کا نام ہوگا اور پاکی ساتھ میں details ہوں گی ٹھیک ہو گیا اور of course اگر آپ delete کرنا چاہتے ہیں یہ پہلے اوپسی یہ ایک منہ گلتی سے delete کر دیا I thought it will ask for a confirmation but we will work on to it اور اس پر ایک ہم pop-up لگوائیں گے کہ وہ confirmation پوچھیں جب بھی delete کی option کو دبایا جائے anyway this is a test school تو no worries at all جو دوسری tab ہے اکاؤنٹس میں وہ expenditure کی ہے تو اس میں بھی ایک آرہی ہے ہمارے پاس by default entry آرہی ہے by default entry آرہی ہے HRC سے آپ edit بھی نہیں کر سکتے delete بھی نہیں کر سکتے کیونکہ data automatically HRC آرہی ہے staff salaries جو paid ہو جاتی ہیں تو اور اب یہاں پر entry کرنا چاہیں گے new entry maybe we can yes we can do a new entry rent office maybe we can put for january and maybe 50,000 so if you want to pay any check number why why there you go جیسے ہی save کریں گے یہ entry save ہو جائے گی ہمارے پاس rent office 27th january کو pay ہوا ہے january کے مہینے میں amount 5000 تھی اسے edit کیا جا سکتا ہے download کیا جا سکتا ہے جب ڈاؤون کو دیکھیں گے ہمارے پاس تو یہ entry آ جائے گی ہمارے پاس کیلئے expand so that's pretty much جو ہے نا ہمارے پاس accounts میں ہیں چیزیں یہ accounts کے specifically accounts details والے section کے اندر یہ جا function perform کیا جا سکتے ہیں تو اپنا خیار رکھئے گا انشاءاللہ اور نیکس ویڈیو ہم دیکھیں گے کہ ریکورٹس کیسے generate کی جا سکتی ہیں thank you اللہ حافظ